بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کیا دکوکوی نورے اسلام علیکم آج ہم منگولین بیف ویڈ سیشوان فرائیڈ رائز آپ کو بنانا سکھائیں گے ویڈیو کو انڈز تک دور دیکھئے گا اور سکپ مت کیجئے گا کیونکہ بہت ہیلڈی ڈینر ہے یہ جو کہ آپ مختلف طرح کے پارٹیز میں یا ویکنڈز پر بنا سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ بیف لے لیں گے ون کے جی میں نے یہ بڑا سائز کا انڈرکٹ کا پیس لیا ہے اور اس کو ہم جولین میں کٹ کر لیں گے بہت ہی آسان ہے اس کو کٹنا آپ اس طرح کریں کہ جب آپ اس کو بائے کریں اور اس کو فوراں سے فریز کر لیجئے چار سے چھ گھنٹے کے لیے جب یہ فریز ہو جائے گا تو پھر اس کے سلائسیز کٹنے آپ کو بہت ہی آسان ہوں گے جس طرح کے بھی آپ اس کے سلائسیز فنگر میں کٹنا چاہیں جولین سٹائل میں تو آپ ایزیلی ان کو کٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جب بھی بیف لیں آپ کوشش کریں انڈرکٹ کا لیں تاکہ آپ کو اس کو گلانے میں بھی مشکل نہ ہو اور بہت آسانی سے یہ ہینڈل ہو جاتا ہے ادروائز آپ بیف کا کوئی بھی اور پورشن لیں گے تو اس میں تو یہ ہمارا 1 kg بون لیس بیف ہے اور اس کو ہم نے فنگرز میں کٹ لیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بہت پتلے پتلے پارچے بنا لینے ہیں آپ نے اس کے اب اس کے اوپر تھوڑے سے ہم اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے گارلک پاورڈر ایڈ کریں اگر گارلک پاورڈر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ فریش گارلک بھی 1 ٹیبل سپون جتنا ایڈ کر لیجیے گارلک پاورڈر سے جو اس کے اندر سے سمیل ہوتی ہے یا اس کی مقصود جو بساند ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو ایڈر ٹن ڈرائزر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون جتنا ہم نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے گارلک پاورڈر اور سالٹ صرف ہم نے اس کو لگایا ہے اور اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر کے اوور نائٹ کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے 1 ٹی سپون جتنا اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈے سے یہ بہت جلدی ٹن ڈر ہو جائے گا اور میٹ ٹن ڈرائزر کی طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مرینیٹ کر لیں اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم نے سالٹ گارلک پاورڈر اور ہاف ٹی سپون جتنا بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے اور اس کو کور کر دیں گے اوور نائٹ کے لیے چلیے آپ اس کی کوکنگ کا سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ آئل لیں گے ہم ہاف کپ کتنا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں آلیو آئل یا کوکنگ آئل جو بھی آپ ریگولر یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ ہم نے جو اوور نائٹ رکھا تھا اپنا میٹ اس کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک اب ہم اس میں بہت کم مقدار میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہوا ہے ہائی فلیم پہ پہلے اس کو تھوڑا سا ہم کلر دے لیں گے منگولین بیف مختلف طرح سے بنتا ہے ریسٹرنٹس بغیرہ میں اور مختلف طرح کے کنٹریز میں اس کو ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا جاتا ہے ہم جانی سٹائل میں اس کو بنا رہے ہیں اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا اپنا پاکستانی ٹچ بھی دیں گے تو اس کے لئے میں اس میں ترمیرک پورڈر یعنی کہ حلدی آٹ کر رہی ہوں پیپریکا پورڈر یعنی کہ لال میرچ آٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون سکھا دنیا ہم ون ٹیبل سپون آٹ کر رہے ہیں ہم انڈو چائنیز سٹائل میں اس کو بنا رہے ہیں تو چکن پورڈر ہم نے ون ٹیبل سپون آٹ کیا ہے اس میں فلیور کے لئے اوپشنل ہے اگر چکن پورڈر نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیے اچھی طرح سے تمام مسالوں کو ہم مکس کر دیں گے ابھی ہم نے ہائی فلیم کے اوپر اپنا جو پین ہے اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ میٹ کے جتنے بھی جوسیز بغیرہ ہیں اچھی طرح سے ڈرائے ہوں اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے اب میں اس کے اندر شامل کریوں فریش جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون پہلے ہم نے جنجر پاورڈر ایڈ کیا تھا جب اس کو مرینیٹ کیا تھا اوبر نائٹ کے لئے اب ہم اس کو تھوڑا سا گریوی کی طرح بنائیں گے تھوڑا سا جوسیز انہینس کریں گے تو اس کے لئے ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ بہت زبردست رہے گی اس میں اس کے ساتھ تھوڑے سے اس کے اندر سوسیز آٹ کریں گے جو کہ اس طرح سے ہیں پہلے ہم 1 ٹیبل سپون جتنا سویا سوس آٹ کر رہے ہیں اس میں سویا سوس سے اس کو انڈو چائنیز ٹچ آپ دے سکتے ہیں اور اس کو بہت زبردست آپ کا فلیور بہت ٹیسٹی ہو جائے گا اب اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہت زبردست یہ ماشاءاللہ سے ہمارا ہو گیا ہے کوئی بھی اس میں ہم نے مزید کوئی چیز نہیں ایڈ کی بس یہ اپنے پانی میں ہشک ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ٹوماتو کیچپ ہاف کپ جتنی ایڈ کروں گی ٹوماتو کیچپ یا ہورٹ اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو ہورٹ سوز کوئی بھی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ سراشا یا ٹو بیسکو سوز یا باربی سوز آپ جو بھی چاہیں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سیمپل وے میں ٹوماتو کیچپ سب سے بیسٹ آپشن ہے جو کہ ہر جگہ شامل کر دیا ہلکا سا سوز کریں گے تا کہ اس کے اندر اس کا flavor اچھی طرح سے آجائے میٹ جو ہے ہمارا بیف اچھی طرح سے فل ٹینڈر ہو چکا ہے اس لئے اس میں جو آپ نوازی شامل کرنی ہے وہ آپ اینڈ میں ڈالیں گے تو شامل کر دیں گے بہترین سا ہمارا یہ منگولین بیف ہوت سپائسی انڈو چائنی سٹائل میں ریڈی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے آپ چپاتی کے ساتھ یا فرائی ڈرائس کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ چاہیں اس کو لے سکتے ہیں بہت جوسی اور بہت ہی مزے دار آپ یہ منگولین بیف یا بیف چلی ڈرائی آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں مختلف ریسٹورنٹ میں اس کے مختلف نام ہوتے ہیں اور بیف چلی ویڈ 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 ٹیبل مکس ویڈ آپ اس کو انجوائی کیجئے اگر چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ یا فرائی رائز کے ساتھ جو ہے سرب کریں گے تو آجتے ہیں آپ فرائی رائز کی طرف کوکنگ آئل ہم نے ہاف کپ ڈالا ہے پری ہیٹ کیا ہو اپنے پین کو چلیے جنجل گارلک پیس جو ہے ون ٹیبل سکول ہم نے ایڈ کیا ہے اس کو سوٹے کر لیں اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے کیرٹ گارجر جو ہے وہ ایک کپ جتنی کیوبز میں کاٹی شامل کی ہے یہ ہم فرائی رائز منا رہے ہیں ویڈ فرائی رائز شامل کر دیں گے ہاف کپ جتنا کیوبز میں کاٹ ہوا ایک ترمیان اس کا یعنی کہ پیاز میں کٹ لی بیل پیپر یالو کلر میں گرین کلر میں میرے پاس ہے اور اس کے ساتھ اس میں کیفسکن ہاف کپ ایڈ کیا ہے ہم نے بیل پیپر آپ کو جو بھی مل جائے وہ آپ اس میں ایڈ کر لی جی اگر نہیں ہے تو نورمل آم کیفسکن یعنی شملا میرچ اور گاجر بند کو بھی جو بھی سبسیاں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں آپ اس میں ایڈ کر سبتے ہیں چلی سوس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون جتنا ویڈ فرائیڈ رائز ہیں تو اس لیے اس کے اندر جو ہیں سوس کے ساب سے دو دو چمچ ڈالیں گے سویا سوس بھی ٹو ٹیبل سپون ہاف کپ جتنا سرکہ شامل کر رہے ہیں آپ کوئی سا بھی سرکہ لے سکتے ہیں اب میرے پاس یہ سشوان سوس ہے جو کہ میں نے آپ سکتے ہیں دو سے تین مہینے کے لیے فریج میں سردی آنے والی ہیں آپ کے بہت ہی کام آئے گی سرشوان سوس کے ساس اس میں ہم شامل کرے ہیں چکن پوڈر اگر چکن پوڈر نہیں ہے تو آپ چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں ایک دت اور اس میں ہم نے کالی مرچ یعنی بلیک پیپر 1 ٹیبل سپون ایڈ کی ہے اب وائٹ پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 5 منٹ کور کریں گے تقریبا 5 منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری جو ویڈیز ہیں تھوڑی سی ٹینڈر ہو گئی ہیں اب ہم اس میں 500 گرام یعنی آدھا کلو جتنے بوائل رائس جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں چاول اوبال نے بہت آسان ہے کئی دفعہ میں نے آپ کو بنانے سکھائے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ بوائل رائس کیس طرح سے فل ڈن کیے ہوئے بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ بننے والے یہ آپ کے ویج فرائیڈ رائس ہیں جو کہ کسی بھی شاشلک کے ساتھ یا فرائیڈ رائس یہ بھی کسی husband کو اگر آپ نے لنج میں دینے ہو لنج بوکس میں دے سکتے ہیں یا اگر اچانک سے آپ کے مہمان آجائیں تو آپ ان کے لئے بھی آجائیڈ بیش اس کو بنا سکتے ہیں تمام چیزیں چابلوں میں اچھی طرح سے مکس ہو گئیں اب اس کو سلو فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے کور کریں گے چلیئے پانچ منٹ کے بعد دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہترین سے ماشاءاللہ سے مارے ریس بلکل ریڈی ہیں ان کو سرف کیجئے گرمہ گرم منگولین بیف کے ساتھ میں اس کو سرف کروں گی آپ چاہیں تو آپ شاشلک وغیرہ یا منچورین جو بھی چاہیں اس کے ساتھ ویڈ فرائیڈ ریس کو بنا سپنے ہیں میں اپشنل چکن بوائل کیا ڈالا ہے اور اچھا لگتا ہے تھوڑا سا دارک سویا سوس ہم نے ایڈ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سویا سوس اگر آپ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں لکھئے گا میں انشاءاللہ جلدی آپ سویا سوس گھر میں بنانا بھی سکھا دوں گی چلیے یہ ہم نے بلکل اس کو پانچ منٹ جو ہے مزید دیئے تھے کور کر کے تاکہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائیں ہماری یہ ویڈ فرائیڈ رائز آپ دیکھیں ایک ایک چاول کھلا کھلا ہے اور تمام ویڈیز کے اندر بلکل کرنچی ہیں بلکل بھی سوفٹ نہیں کرنی آپ نے اپنی ویڈیز جو ہیں کیونکہ اس میں سیلڈ ویڈیز ہم نے ایڈ کی ہیں کیپسکن بیل پیپر اور گاجر یہ دیکھیں فائنلی لک دیکھیں آپ کتنی زبردست ماشاءاللہ منگولین بیف ویڈ ویڈ فرائیڈ رائز یا سیشوان فرائیڈ رائز اب جو بھی کہلیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈلیشیس اور بہت ہی خوبصورت لوک آ رہی ہے ان کی تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والے یہ منگولین بیف اور آپ کو سیشوان فرائیڈ رائز جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے آپ بھی اس کو بنائیے گا اور اپنی پوسٹ جو ہے اس کو ہمارے انسٹاگرام کے پیج پہ یا فیس بک کے پیج پہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی ویکنڈ پہ بنائیے گا اور فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ